بی جی پی پردیاشی کنگنہ رنوٹ سے خاص باشیت کی ہمارے سواداتا راج اندر شرمان ہے اس خاص باشیت میں کنگنہ نے کانگرس پر حملہ بولا اور کہا کہ کانگرس کی مہلہ ویروڈی سوچ سے پہلے دیش پیڑی تھا اور وہ اب پی اے موڈی کے منتر سب کا ساتھ سب کا وکاس کے ساتھ آگے بڑھیں گی اس وقت موجود ہیں بولی ووڈ کوئنگ کنگنہ رنوٹ اور اب پولیٹکس میں بھی ان کی انٹری ہے آج نومینیشن ہوا نومینیشن آج دو جگہ کا پوری دیش میں چرچیت رہا پہلا کاشی ویشونات کا کاشی میں جس پرکار سے پردھانوانتری نرندر موڈی نے نومینیشن کیا دعوی ہو رہا ہے ہیٹری کا اور چھوٹی کاشی میں نومینیشن کیا کنگنہ رنوٹ نے کنگنہ جی کیا دعوی ہے یہاں مجھے تو اسی بات کی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہماری بڑی کاشی کے ساتھ میں چھوٹی کاشی کا بھی ہر جگہ نام آ رہا ہے اور ہمارے یہاں پر بھی بہت اتصا ہی تھے لوگ جیسے آپ نے دیکھا منڈی میں منڈی کی بیٹی ہماری بجیل کی بیٹی کو جو بھارتی جنتا پارٹی نے جو کی آج بشو کی سب سے بڑا ایک پارٹی ہے دل ہے تو انہوں نے اپنا پرتیاشی بنا کر بھیجا ہے سارا ہماری بہت ہی گروی تھے آپ نے خود دیکھا کتنے زیادہ بھاوک تھے لوگ وہاں پر منڈی کو لے کر کنگنا رنوات اب کیا سوچتے ہیں کیونکہ ایک ایک سپوزر جو بہت کم پولٹیکل لائن میں رہتا ہے کنگنا رنوات کے پاس ہے پوری دنیا گھومی ہے منڈی کو کیسے آگے لے جائیں گے کیسے وکسید کریں گے کیونکہ سوال بھی ویروہدیوں کے طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں کی بولیوڈ سے پولٹیکس میں آئی ہیں تو وہ ایک کیا ویزن جیسے ہر کشیتر میں جو ہے جیسے سب کا ساتھ سب کا وکاس جو موڈی جی کا مین اجنڈا ہے ہم اسی پر ہی چلیں گے انہوں نے پورے بھارت کا جیسے میں کہتی ہوں کہ وہ بھارت بھاگیا بھی دھاتا ہے تو اسی طرح سے جس طرح سے انہوں نے پورے بھارت میں کائکلپ کیا ہے ہمارے ہماشر پردیش میں بھی جب سہی پرتینی دھتو رہے گا تو وہ وکاس کا جو بھی ہے وہ ہمیں بھی دیکھنے کو ملے گا چاہے وہ انفرسٹرکچر ہو روڈز ہوں بریجز ہوں یا تو پھر پرتین کو لے کر سوویدائیں ہوں یا ائرپورٹ ہوں ریلویز بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہیماشر میں ٹوریسٹ بہت ہوتے ہیں ویسٹ مینجمنٹ کو لے کر بھی ایک ارگینک جو ہو سکے جتنا ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پرکرتک سوندرے کو بھی بنایا رکھا جا سکے اور ساتھ ہی مہلاؤں کو سیلف ہیلپ گروپ کے مادہم سے چاہے وہ انٹرپرنور یوواؤں کے لیے جو بھی ہو تو ہر کشتر میں ہم وکاس کریں گے اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ ہماری جو سنسکرتی ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اس کو ہم پورے وشو میں لوگوں تک لے کے جائیں گے تاکہ ہماری لوکل ایکانومی کو بوسٹ ملے ہمارے لوکل پڑیوز جو ہے پروڈکٹس جو ہیں وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ورلڈ سٹینڈرڈ کے ہی ہیں چاہے ہمارے شوال ہو جیکٹس ہو ٹوپیاں ہو سٹول ہو مفلر ہو اس طرح کی جو چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے ویشوک ستر پر سب جگہ سرا ہی جائیں گے اور ان سے جو لوکل ایکانومی کو بہت بوسٹ مل سکتا ہے آج کی ریلی میں مہیلائیں بہت آئی تھی اور اتصا ہی دیکھ رہی تھی جب آپ نارے لگا رہی تھی تو مہیلائیں جوز کے ساتھ نارے لگا رہی تھی کیا سندیش مہیلائوں کو دیں گے دیکھیں کہ جب ایک بیٹی آگے آتی ہے تو نہ جانے کتنی اور ماتاؤں بہنوں کی جو ہے وہ سممان اور آتم بشواس بڑھتا ہے مہیلائوں کی یوگتہ کو لے کر کبھی کوئی پرشن نہیں تھا لیکن پھر بھی ایک مانسکتہ کہیں نہ کہیں وہ مہیلہ ویروڈی سوچ جو کانگریس کی تھی اس سے دیش کہیں نہ کہیں پیڑی تھا ہی آپ دیکھیں نہ کہ صرف بھون ہتیا روکی ہے جبکہ پہلی بار جو ہے وہ جنڈر کا جو ہے پرپورشن جو ہے فیمیل اور میل جنڈر کا برابر آیا ہے اور اس کے ساتھ میں ہی اب اڈاپٹیشن کے لیے بھی جو ہے لڑکیوں کو ہی پریفر کیا جا رہا ہے تو یہ سب سوچ میں جو ہے وہ بدلہ آواتا ہے تو سماج میں بدلہ آواتا ہے اور آج مہیلائیں بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو خاص کر ہماری پہاڑی مہیلائیں میں ایک پہاڑی بیٹی ہوں تو ظاہر سی بات ہے ان کو ایک سپیشل فیل ہوتا ہے کہ بھی ہماری بیٹی کو آگے کیا اور انہیں سممان دیا تو وہ ادھکتر زیادہ سممانت محسوس کرتی ہیں پھرکل تو کنگنا رنو اس وقت ہمارے ساتھ تھی اور آج جو بڑی ریلی ہوئی اس کو لے کر اتصاہیت بھی ہیں اور مہیلاؤں کو پرتنیتو پوری دیش میں اور ہمارچل کے لے کر جو ویزن ہے وہ بھی انہوں نے آج ساف کیا ویڈیو جنلل اس دیپا کے ساتھ راجدہ شرما نیوز ایٹین ہمارچل